اس لئے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے یہاں حالات آتے ہیں ہر جمعنے میں ہر آدمی پر حالات آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں پر ناجوار بھی حالات آتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ایک حال لاپنے کا کسی کا بھی کہا ہوتا آپ دنیا حالات کا گھر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو حالات کا گھر بنانے میں کیا حکمت ہے کہ دنیا کو حالات کا گھر بنانے میں حکمت لی ہے اس میں انسانوں کا امتحان ہوگا حالات ہمیشہ امتحان کے لئے ہوتے ہیں کامیاب کرنے کے لئے نہیں ہوتے کہ مالدار ہو گیا تو کامیاب ہو گئے کہ نا مالداری امتحان کے لئے کہ مالداری میں اللہ کا شکر کرتا ہے حقوق ادا کرتا ہے کیونکہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے مال کو حقوق کی ادا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے قیش کرتے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا قیش کرو نافرمانی کرو مغاوت کرو جو حقوق ادا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے تو مال دیکھر کبھی آجمائیں گے کبھی مال شین کر کے آجمائیں گے حالات ہے تو حالات جو ہوتے ہیں وہ باقی رکھنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں امتحان کے لئے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں کیا عمل کیا اس لئے مسلمان کو ہر حالت کا انعام ملتا ہے مطلب چونکہ ہماری ایمان کچھے ہیں اس لئے ہمیں اپنے حالات پر اتمنان نہیں ہے اچھے حالات میں بیٹ جائیں گے اور ناگوار حالات میں ٹوٹ جائیں گے اس لئے دینداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے دینداری پیدا کرو تو حالات میں انعام ملیں گے کیا ملیں گے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات مسلمان کے لئے انعام دلانے کے لئے ہے حالات گھرانے کے لئے نہیں ہے لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں تو اسے بچے میں عقل نہیں ہو تو بچہ گھرات ہے ناں نیسیل کر رہا ہے کہ نہ ہو کہ نہ تو نانے کے لئے تیار نہیں نکون کٹنے کے لئے تیار نہیں باب کٹوانے کے لئے تیار نہیں تو مسئلہ حد کا گام ہے اس کے لئے تیار نہیں ہو آنکہ جو سمجھ کی مسئلہ دے کہ نہ لو گھنے بدل لو نکون کٹوالو بال کٹوالو کہ نہ نہ تو آدمی کا نفس ایسا ہے جو چھوٹا بچہ اپنے مسئلہ حد سے اس کو تقرار ہے اور اللہ کے ہاں مسئلہ دوتی ہے تو میں نے کہا کہ جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ مسلمان کو حنام دلانے کے لئے آتے ہیں لیکن بسید ہے کہ مسلمان مسلمان ہو یہ کچھا ہوتا ہے تو پھر حالات کی وجہ سے اچھے حالات میں یہ بہک جاتا ہے پھر اللہ کو آخرت کو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پھول جاتا ہے کیونکہ حالات اچھے ہو گئے ہیں کیا پرواہے ہیں کھانا ہے پینا ہے مال مطا ہے عزت ہے تو اس میں وہ مقصدی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے حالات کی وجہ سے اچھے حالات ہو گئے ہیں تو مقصدی زندگی سے کٹ گیا مسجدوں سے کٹ گیا فجر کی نماز میں نمازی وہ کم ہوتے ہیں ہاں اصل نمازی دیکھنے ہوں تو فجر کی نماز میں دیکھو کہ بھئی تمہارے محول میں کتنا نمازی ہے کہ فجر کی نمازی پک کے نمازی ہے یہ ہاں یہ پک کے نمازی ہے تو اس کا فیصد حساب کم ہوگا سو میں کتنے کیوں کہ خوشحالی ہے آرام ہے کوئی فکر نہیں ہے مسجدر ہوتا ہے وہ تو جلدی اوب جاتا ہے اس کو کام پر جانا ہے ہاں وہ تو اٹھتا ہے جلدی ان کو کچھ نہیں ہے ہمارے دین کی میرے دوست و تعلیمی ہے کہ حالات امتحان کے لئے ہوتے ہیں حالات انام کے لئے ہوتے ہیں اچھے حالات آئے تو کیا کرنا چاہیے تو نبیوں کی زندگی دیکھنے چاہیے نبیوں کی زندگی یہ ہے کہ جب اچھے حالات آتے تھے تو وہ اپنا کام بڑا دیتے تھے اپنا کام بڑا دیسے دوست ساری زندگی کام کرتے ہی کرتے لیکن حالات اچھے ہو گئے تو اپنا کام بڑا دیا وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہے کہ جب حالات اچھے ہو گئے اور مکہ موجزمہ میں بھی تین پونٹ گیا اب کوئی خطرہ نہیں ختم ہو گئی ساری دشمنی تو آپ کی محنت بڑھ گئی عبادت میں عبادت میں آپ کی محنت بڑھ گئی سورے فتح نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو فتح لے گئی اور شعبیاں خانہ کے گابہ کیا آپ کے ہاتھ میں آگئی یہاں تو آپ نے اپنی محنت کو بہت بڑھایا صحابہ خرماتے تھے حضور کے بارے میں آپ کے لئے راہت تھی جب ہر راہت آئی تو آپ نے راہت لیے جب ہر راہت آئی تو آپ نے راہت لیے جب حالات ناغوار تھے تنگیاں تھی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ خادم تھے کہ پیٹ پر پتھر بندہ ہوا ہے اور آسابہ صوفہ جو مسجد میں تھے تعلیم علم ان کو آپ قرآن پڑھا دے وہ پیٹ پر پتھر بند کر دے ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو پڑھنے والے ناغوار حالات ہیں تو اس لئے ہماری دین میں میری دوستو حالات اصل نہیں ہیں حالات امتحان کے لئے آتے ہیں کہ اچھے حالات آئے ہیں تو اپنا کام بڑھا ہو اپنی قربانی بڑھا ہو اپنی عبادت بڑھا ہو کیوں؟ کہ اللہ نے تمہیں فارق کر دیا ہے فارق کیا ہے کہ اب کچھ نے کھانا ہے پینا ہے کمانہ سب موجود ہیں قدمت کرنے والے اعلیٰ اولاد بھی موجود ہیں تو کیا کرو گے؟ عیش کرو گے انہیں عیش نہیں کریں گے بلکہ اپنی قربانی اپنی عبادت بڑھائیں گے پہلے اتنا کرتے تھے اب اللہ نے راستہ کھول دیا کہ اچھے حالات کا انتحان یہ ہے کہ اچھے حالات میں اپنے کام کو اپنے قربانی کو اپنی محنت کو بڑھایا نہیں بڑھایا یہ حالات کے ساتھ چپک گئے کہ اب تو خوشحال بنایا اب میرے پاس بھرزت نہیں ہے اب میرے پاس بھرزت نہیں ہے میں بیجی ہوں وہ ایجی ہوتے نہیں یہ کیا ہوا؟ یہ ناشکری ہے اللہ نے حالات اچھے بنا دیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جب اللہ نے ان کے حالات اچھے بنائے تو اپنے کام کو بڑھایا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے آپ کے ہاتھ پر تابع ہو گئے وانہ بانی اسرال ہمیشہ نبیوں سے لٹے رہے دعوت علیہ السلام کے ہاتھ پر سب جمع ہو گئے دعوت ہم نے آپ کو حلیفہ بنایا دعوت علیہ السلام کو اللہ نے حلیفہ بنایا اللہ نے بادشاہ بنایا کتمری دی اور زبور دی دعوت اور تبلیغ کے لئے دعوت علیہ السلام کہ حالات اچھے ہو گئے تو ایک دن لوزہ رکھتے تھے ایک دن اتار کرتے تھے ایک دن لوزہ رکھتے تھے ایک دن اتار کرتے تھے چوں؟ حالات اچھے ہیں اور راتوں کی گھڑیاں اپنے خاندان میں تقسیل کر رکھتے تھے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ عبادت کریں گے اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ عبادت کریں تو ان کی گھر میں یہ شسلہ چلتا لیتا تھا خاندان میں اور ان سے تقاضی یہی تھا اللہ کا اللہ کا ان سے یہی تقاضی تھا اے دعوت کے خاندان اپنے کار گزاری شکر کی بناو اپنے کار گزاری شکر کی بناو کیونکہ ہم نے تم کو بہت دیا ہے